ایلو دوستوں میں ہوں ایاز اکرام اور میرے چینل پر آپ کا خوش آمدی آج کی اس فوٹوشاپ ویڈیو ٹوٹریل میں ہم سیکھیں گے کہ ریڈ آئی ٹول کو کس طرح اور کس لیے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے ایک پکچر فوٹوشاپ پر اوپن ہے اور اس پکچر کی آنکھیں ریڈ ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو پکچر کھینچتے تو آپ کے کیمرے کی فلیش آن ہو تو اس کی لائٹ کافی تیز ہوتی ہے اور جب آپ پکچر کھینچتے ہیں تو اس فلیش لائٹ کی چمک آنکھوں پر پڑتی ہے جو بعد میں پکچر پر آپ کی انکھوں پر ریڈ آئی کی صورت میں نظر آتی ہے تو اس ریڈ آئی کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہم ریڈ آئی ٹول کا استعمال کرتے ہیں تو اس ریڈ آئی ٹول کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر فوٹو شاپ پر چلتے ہیں اور تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستوں میں فوٹو شاپ پر آ چکا ہوں اور میرے سامنے فوٹو شاپ پر ایک پکچر اوپن ہے جس پر آئیز ریڈ ہیں تو ہم ریڈ آئی ٹول کی ہلپ سے اس ریڈ آئیز کو ٹھیک کریں گے اور فوٹو شاپ میں یہ ریڈ آئی ٹول ساتھویں نمبر پر ٹولز کے پریسٹ میں یہاں پر ہوتا ہے اور اس ٹولز کی دیگر سیٹنگز میں پیوپل سائیز اور دارکن امانٹ اگر ففٹی ففٹی پرسنٹ ہو تو ٹھیک رہتا ہے ویسے آپ اس کو اپنے حساب سے اجسٹ بھی کر سکتے اب ہم اس ٹول کو استعمال کر کے دکھاتے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس پکچر کی ایک کاپی بنائیں گے اور پھر اس ٹول کی مدد سے ہم آنکھوں میں جہاں ریڈ ہے وہاں کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پھر آئیز میں سے ریڈ ریموو ہو جائے گا اور پھر ہم اس ہی طرح دوسری آنکھ کی ریڈ پر کلک کریں گے تو اس میں بھی ریڈ ریموو ہو جائے گا جی تو دوستوں دیکھا اپنے کیسے ہم نے اس ٹول کی مدد سے آنکھوں میں سے ریڈ ریموو کیا اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی پکچر ہے جس پر یہ پرابلم ہے تو آپ بھی بہ آسانی اس طرح کر کے پرابلم سالو کر سکتے جی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی گریفکس ڈیزائن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی پلیلسٹ میرے چینل پر موجود ہے جو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بیل آئیکان کے ساتھ سبسرائب کریں اور ویڈیو لائک اور کامنٹ بھی ضرور کریں تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ